بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شملا مٹس لیا ہے اس کو بھی لمبائی میں کٹ لیا ہے اس کے بعد لمبائی میں کٹے ہوئے ہی آلو لیا ہے آپ جیسی شیپ میں چاہیں کٹ سکتے ہیں چار ادد ہاری مٹچے لیا ہے ان کو کٹ لیا ہے ایک ادد پیاز لیا ہے اس سے کٹ لیا ہے کٹا ہوا ادرک لحسن لیا ہے 1 ちا weeks اس کے بعد ہم نے لیا ہے سبس پیاز جس کو سپرنگ aosنین بھی کہتے ہیں نمک آپ حسبے زائی کا لے سکتے ہیں پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے 1 teaspoon دو سے تینے دارچینی کے سٹکس لئی ہیں بادیاں کا پھول لیا ہے سرک مرش کا پاوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون ایک گلاس چاول لیے تھے ان کو اچھی طرح سے دھو کر آدھا گھنٹا پہلے ہم نے بھگو دیا تھا اب ایک دیکھ جی میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے اب اس کو میڈیوم فلیم پر سنہرہ ہونے دیں گے دارچینی اور بادیاں کے پھول ڈالیں گے یہ دیکھیں پیاس ڈنہرہ ہو چکا ہے اب ادھا کلیسن ڈالیں گے ایک سی ڈے منٹ دکھ ادھا کلیسن کو بھونیں گے ٹیمارٹر ڈالیں گے اس کے اندھر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے نمک مرچ اور پیسا ہوا گرم سالہ ڈالیں گے مطر ڈالیں گے سب زمیرش ڈالیں گے اب دو سے تین نڈ دکھ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ مطر گل جائیں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو زیرہ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں گاجر ڈالیں گے آلو اور ہڑا پیاس ڈالیں گے ان سب چیزوں کو اب اچھی طرح سے مکس کریں گے شملا مرچ ڈالیں گے بند کو بھی ڈالیں گے شملا مرچ اور بند کو بھی کو ہم نے آخر میں اس وجہ سے ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی گل جاتی ہیں اب تین سے چار میرے تک ان سب سبزیاں کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھونیں گے ایک گلاس چاوال ہے تو اس وضع سے ہم اس میں ڈیر گلاس پانی ڈالیں گے اب اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ڈھک کر اُبال آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں اُبال آ چکا ہے اب اس کے اندر چاوال ڈالیں گے جو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیئے تھے ٹھیک لڈالیں گے نہیں tinc digital یہ دیکھیں چاولوں کا پانی تقریباً کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے ابھی اس کو مزید ایک سے ڈیئے منٹ تک پکائیں گے تاکہ پانی بلکل خوشک ہو جائے یہ دیکھیں چاولوں میں سے پانی خوشک ہو چکا ہے مطلب یہ دم لگانے کے قابل ہو چکے ہیں اب ان کو ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیں گے ماشاءاللہ چاول پک کر تیار ہے اب ان کو ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ بہت زبردہ سپائسی ویجیٹیبل پلاو تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اگر آپ نے اب تک میرے یوٹیوب چینل ارائی فوڈ پلس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ